آج کی اس ویڈیو میں یہاں پر ہم پرس بنانا سیکھیں گے لیڈیز پرس ہے گے ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے پرس بنائے گوا ہے بیک سائیڈ میں ہمارے پلین ہے دوستو اس کو کس طریقے سے بنانا ہے کیسے بنانا ہے اس میں کیا کیا مٹریل یوز ہوتا ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے تو دوستو یہاں پر اس میں اتنی سپیس ہے کافی جگہ ہے کہ آپ دو چار جوڑی کپڑے اس میں رکھ سکتے ہیں تو چلی دوستو مشین پر چل کے اسے دیکھتے ہیں کس طریقے سے اس کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے اس کی دوستو یہاں پر ہم نے ہینڈل بنا رکھے ہیں اس کی جو لمبائی ہم نے رکھی ہے وہ چوبیس انچ رکھی ہے مطلب ایک پیس کی لمبائی چوبیس انچ ہے اور ہم نے یہاں پر جو اپنے پرس کی لمبائی رکھی ہے اس کو بھی ہم بتاتے ہیں آپ کو اس کی جو لمبائی ہے وہ ہے سترہ انچ اور اس کی جو چونہائی ہے وہ ہے چودہ انچ اور ہم نے یہاں پر کیا کر رکھا یعنی جو چین لگے گی جس ایریے میں وہ رکھی ہے ہم نے سترہ انچ اور ایسے میں رکھا ہے چودہ انچ اس کے بعد ہم نے اس میں سلائی لگا کے نیچے استر لگایا ہوا ہے اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں یہ استر ہم نے اس کے اندر لگا دیا ہے اور اس کے بیچ میں جو لگائی ہے استر کی بیچ میں وہ لگائی ہے ہم نے روڑ سیٹ یہ روڑ سیٹ میں لگائی ہے یہ مارکٹ میں مل جاتی ہے یہاں پر مٹریل وغیرہ ملتا ہے وہاں مل جاتی ہے اس کے بعد یہاں پر سب سے نیچے ہم نے دو پیسوں میں یہاں پر اپنے روڑ سیٹ لگا کے بیک اور فرنٹ کو تیار کر لیا ہے اور نیچے جو ہمارا ہے وہ استر ہے جو اندر لگے گا ٹھیک ہے اس پرس کے اندر لگے گا دوسری بات یہاں پر ہم نے یہ ایک فلاور تیار کر رکھیں اس طریقے سے تین آپ جتنے چاہیں تو انہیں لگا سکتے ہیں فلاور تو میں تین لگاؤں گا تو تین میں نے ہاں تیار کر لیا ہے چلی دوستو شروع کرتے ہیں یہاں پر کس طریقے سے ہمارے اس پرس کی سٹیچنگ ہوتی ہے سب سے پہلے ہمیں اس پیس کو لینا ہے جو ہم فرنٹ پر رکھیں گے ٹھیک ہے اس کو اس طریقے سے کرنا ہوگا فولڈ اور فولڈ کرنے کے بعد بیس سینٹر میں آپ کو ہی نشان لگا لیں یا ہلکا سے لگا لیں کٹ تو میں نے یہاں کٹ لگا لیا ہے کٹ لگانے کے بعد اب ہمارا جو یہاں پر جو اس کی لمبا ایم نے بتایا تھا آپ کو سترہ انچ ہے تو یہاں پر آئے گا ساڑھے آٹھ انچ بیس کا سینٹر اس کے بعد میں ہمیں یہاں پر ایک نشان اور لگانا ہے ساڑھے چار انچ پہ اور ادھر بھی اس کٹ سے بیس والے کٹ سے ساڑھے چار انچ پہ یہاں لگا لیں اس کے بعد ہمیں یہاں پر جو ہم نے یہ فلاور تیار کرے تھے ان کو لگا دیں گے اس پر کہا ہے اوپر سے کتنی دوری پر لگانا ہے وہ بتا دیتا ہوں اوپر سے لگانا ہے ہمیں تین انچ کی دوری پر تو ہم یہاں تین انچ پر ایک نشان لگا دیتے ہیں اور تین انچ پر تھوڑا آگے بڑھ کے ایک نشان لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمیں یہاں پر سب سے پہلے تو ایک بیس سینٹر میں لگانا ہوگا اس کے بعد یہاں پر لگائیں گے اور اتنی دوری پر یہاں پر لہا دیں گے دوری بلکل برابر چیک کر لیں گے یہ ہے نو انچ پہ اور یہاں ساڑھے چار پہ ہے یہاں پر بھی ساڑھے چار پہ ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پر اب بلکل اس کو اٹیچ کر دیتے ہیں پہلے جس سے یہ اوپر نیچے نہ ہو اس کو لگانے کے بعد ہم نے یہاں پر دو انچوڑی ایک پٹی لی ہے اس پٹی کو بھی یہاں پر اٹیچ کر دیں گے جس سے کہ یہاں پر جو کچھا پنے اس کا وہ چھپ جائے ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کو یہاں سے پلٹ کے اس پر بھی ایک سلائی لگا دیں گے اس کی جو ہم نے چونائی رکھی ہے وہ ہے ٹیڑنینج اب دوستو اسی طرح ہمیں سیم طریقے سے پٹی دوسری لگا دینا ہے اس کے نیچے تو دوستو ہم نے یہاں پر بلکل تیار کر لیا ہے یہاں پر یہ لگا دیئے ہیں پیس اب ہم اس کو ہٹا کے رکھ دیتے ہیں اب ہمیں اپنا استر تیار کرنا ہے تو استر کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا اب استر میں ہمیں ایک پاکٹ لگانا ہے تو پاکٹ ہم اس کپڑے کی لگا دیتے ہیں یہاں پر اور اس کو بلکل بیس سینٹر میں لگا دینا ہے آپ چاہیں تو یہاں پر زب بھی لگا سکتے ہیں فیلال میں زب نہیں لگا رہا ہوں تو ہم نے یہاں پر پاکٹ لگا لی ہے استر کے اندر اب ہم استر کو اس میں جڑائی کر دیں گے تو دوستو ہمیں یہاں پر سب سے پہلے ایک زیپ رکھنا ہے اس طریقے سے زیپ رکھیں گے اور زیپ رکھنے کے بعد میں اس کی اوپر سے رکھیں گے استر عزے پولٹی کر کے رکھنا ہے آپ کو اور یہاں پر استر رکھیں گے اوپر سے اور اس کو اٹیج کر دیں گے اسی طریقے سے ہمیں اپنے دوسرے پیس کو رکھنا ہوا اس فرکار یہاں پر رکھ دیا ہے ہم نے رکھنے کے بعد میں اور اس کو یہاں پر پولٹ کے سلائی لگا لیں گے اب اسی طرح ہمیں اپنے دوسرے پیسے دوسرے والے پیس کو بلکہ سیم طریقے سے تیار کرنا ہوگا یہ دیکھ لیں جی ہمارا اڑٹے سیڈ میں استر کی پاکٹ بھی آگئی ہے اور یہاں پر ہماری زیپ بھی لگ گئی ہے تو ہم نے یہاں پر اپنی دونوں زیپ لگا لی ہے ٹھیک ہے یہ بیک ہے یہ فرنٹ ہے اب اس میں ہم لوگ ڈال لیتے ہیں میں چھوٹی والی زیپ لگا رہا ہوں یہاں پر جو کرتی میں ڈالتے ہیں لیڈیس کرتی میں ویسے دوسری بیک والی چین پڑتی مغیر میرے پاس فیلال یہی پڑی تھی تو میں نے یہی لگا دی تو میں نے یہاں پر زیپ لگا دی ہے ٹھیک ہے زیپ لگانے کے بعد میں اب یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہوگا یہ ہماری بیک سیڈ ہے یہ فرنٹ سیڈ ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم جوائن کریں گے تو جوائن کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہاں پر لگانا ہوں گے ہینڈل تو یہاں پر جو ہمارے اس کی لمبائی ہے نا وہ ہے سترائیں تو ہم یہاں پر نشان لگانے کے لیے ہم نے زیپ لگائیے پہلے اور یہاں پر نشان لگا لیتے ہیں جس سے پورا سینٹر اس کا مل سکے اس کے بعد میں جو ہینڈل ہم لگائیں گے وہ لگائیں کم سے کم چھ انچ کی دوری پر اس نشان سے تین انچ ادھر اور تین انچ ادھر ٹھیک ہے اب ہینڈل آپ چاہیں تو زیپ لکال بھی سکتے ہیں یا پھر اس کو اس کو استر پلٹ کے لگا سکتے ہیں اس طرح سے اس ترائے در کو پلٹیں اور یہاں پر اپنے ہینڈل لگا دیں تو ایسے بھی بہتر رہے گا تو اس طرح سے ہم یہاں پر لگا لیں تو ہم یہاں پر جو ہم نے نشان لگائے قریب سے دیکھئے آپ یہاں سے یہ ہے اور یہ بیچ کا سینٹر ہے اور یہ ہے یعنی چوڑائی ہے وہ چھینج کی ہے تو ہم یہاں پر اس طرح سے اس کو پلٹیں گے اور یہاں پر لگا دیں گے جو اس کی دوری ہے وہ ڈیڑھنچ کی ہے نیچے کو اور اس کو لگا دیں تو دوستو ہم نے یہاں پر دونوں ہینڈل لگا لیے ہیں دیکھئے ٹھیک ہے اس پٹی کے اندر فانس لیا ہے یہاں سے اور یہاں پر ہم نے اوپر سے لگا دیے ہیں اب اس کو کیا کرنا ہوگا اس طریقے سے پکڑیں گے ان دونوں سائیڈوں کو اس پر کار اور یہاں سے لگاتے چلے جائیں گے یہاں سے اس کو ملا دیں گے اور ان کو لگا دیں گے سائیڈ آپ کو یہاں سے ملا نہ ہوگا اس چیز کا دھیان رکھنا ٹھیک ہے یہ آگے پیچھے نہ ہو جائیں بیچ میں ہمیں سے تھوڑا کھولا چھوڑ دیں گے جسے پرس کو جہاں سے پرس کو پلٹنا ہے ٹھیک ہے یہاں اتنا خریب کھولا چھوڑ دیں گے اور جتا ہی ہمارا یہ ایکسٹرا کپڑا ہے اسے ہم کٹ کر دیں گے تو دوستو پلٹنے سے پہلے ہمیں یہاں کیا کرنا ہوگا اس کے کونے بنانا ہوں گے تو ہمیں یہاں پر اس طریقے سے اس پرکار یہاں کھول کرنا ہے اور فول کرنے کے بعد یہاں پر سلائی لگا دینا ہے تو دوستو بہت آسانی سے یہاں پر یہ کونے بن جائیں گے یہاں سے اس کو کٹ کر لیں گے یہاں پر اس کی تلی بن گئی اسی پرکار ہمیں اپنی دوسری والی سیڈ میں اس کے کونے بنا لینا ہے اس طریقے سے بنا لیں گے اور یہاں پر سلائی لگا لیں گے اب اس کو بھی یہاں سے کٹ کر لیں گے دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے تلی ہے وہ بلکل چپٹی ہو چکی ہے اس کو پی گئے اب اس کو ہم اس میں پلٹ لیں گے اب اس کو پی گئے اب اس میں پی گئے اب اس کے کونے پی گئے اب دوستو یہاں پر ہم نے اس کو پلٹ لیا ہے پلٹنے کے بعد میں اب جو ہم نے اس کا مو کھلا چھوڑا تھا جس میں سے ہم نے اسے پلٹا ہے وہاں سے اس کو کیا کریں گے پلٹ تو اس کی کونیں لکال لیں گا صحیح طریقے سے جو بھی ہمارے کونیں وغیرہ ہیں لکالنے کے بعد اب ہم یہاں سے جو ہمارا اس کا مو کھلا ہے نا اس کو ہم سلائی لگا کے بند کر دیں گا اب اس کو ہم جو ہمارا راستر ہے نا اس کو اندر کر دیں گے یہ دیکھ لیجیے ہم دیکھ لیجیے اس کو یہ ہماری پاکٹ ہو گئی اور یہ ہمارا راستر اندر کی سیڈ میں ہو گیا اور یہاں سے ہم زب driven کر دیں گے تو یہاں پر آپ کو مائی ویڈیو کہچی لگی پلیس کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اگر آپ کو مائی ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شکر کرنا نہ بھولیں تو دوستو یہاں پر ہمارا پرز دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا یہاں پر لیڈیس پرز ہم نے بنا لیا ہے دوستو تو دوستو آپ کو یہاں پر مائی ویڈیو کہچی لگی پلیس کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اگر آپ کو مائی ویڈیو اچھی لگی سے لائک اور شکر کرنا نہ بھولیں چلی دوستو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ٹھینکس فور وچین